سوپ تو سوپ بولے چھلنی جس میں بہتر چھے پردان منطری منچ سے بھاشر دے رہے کہ کارٹ چھاٹ کر کے ویمنہ ستہ پھیلائی جا سکتی ہے ٹھیک نہیں ہے جس ویمنہ ستہ کو پھیلائی کر ویڈیو کی کارٹ چھاٹ کر کے دشپرچار اور جھوٹ بول کر ہی آپ پردان منطری بنے آپ کے لوگوں کو مہارت حاصل ہے لوگوں کے بیان کارٹ دینے کی اگر جھوٹ نہیں بولنا ہے تو سب سے پہلے اس دیش کا پردان منطری اپنا کان پکڑ کے اس دیش کی دیوتل جنتہ سے مافی وانگے کہ کیسے دس دن سے وہ صرف اور صرف نرادھار جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے مینیفیسٹو کو لے کر جھوٹ بولتے ہیں چھاپ کو لے کر جھوٹ بولتے ہیں ایک عورت کے سب سے قیمتی آبھوشن منگل ستر کو لے کر جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ شہر در شہر اف آئی آر کریے گا اور ہم ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہیں گے کیونکہ جھوٹ کی فیک نیوز فیکٹری تو آپ ہیں آسان کی پولیس کہیں گرفتاری کر رہی ہے کہیں اتر پردیش کی پولیس گرفتاری کر رہی ہے تماشا کیا بنا رکھا ہے تو اب شروعات کریے دیے تو اف آئی آر کرناٹکا میں بھی ہوگی اف آئی آر تیلنگانہ میں بھی ہوگی تملاڈو میں بھی ہوگی جھارکھنڈ میں بھی ہوگی ہمارچل میں بھی ہوگی ہر اس جگہ ہوگی یہاں پر آپ کی نرنگکشتہ قائم نہیں ہے تو اب آپ اف آئی آر اف آئی آر کھیلیے گا آئیے اف آئی آر اف آئی آر کھیلتے ہیں آپ کے ہر جھوٹے بیان کے خلاف اف آئی آر ہوگی آپ سب لوگوں سے آج دن میں دوسری بار ملاقات ہو رہی ہے آپ کو میرا نمشکار بہت ہی چنتا جنک کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اسی سندرب میں آپ لوگوں سے بات کرنا بھی ضروری ہے اور آپ کو بتانا بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں نرنگکش شاسن اور گھمنڈی راجہ کیا کرتا ہے اس کا سب سے بڑا اودہارن بھارتی جنتا پارٹی نریندر موڈی اور امیت شاہ ہیں کوئی بڑکے راجہ نہیں ہے آپ اگر آپ کچھ گلت کریے گا اگر آپ کچھ گلت کہیے گا اگر آپ کچھ دوسپرچار کریے گا تو آپ کے خلاف ایکشن ہوگا آپ لگاتار جھوٹ بول رہے ہیں کانگریس کے مینیفیسٹو پر اٹھالیس پیج کا مینیفیسٹو پندرہ ہزار تین سو انتش شبد ایک شبد ایسا نہیں جس کے بارے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کا کوئی ویڈیو جو تتھاکت ہے تو روپ سے آپ کے انسار کوئی کارٹ چھاٹ کے چلا رہا ہے اس پہ آپ لوگوں کی گرفتاری کر رہے ہیں یہ دیش درنے والا نہیں ہے نہ آپ کی گیدر دھمکیوں سے ڈرنے والا ہے یہ دیش حساب لے گا اور گل گل کر حساب لے گا ہر اس بے روزگاری کا حساب لے گا جو آپ کے چلتے ہوئی ہے اس کمر توڑ مہنگائی کا حساب لے گا جس میں ایک روٹی کم کھانی پڑ رہی ہے کیونکہ آٹے دہی پر جی ایس ٹی آپ نے لگا دیا وہ پچاس ہزار بچوں کے پورے پورے پریوار حساب لیں گے جن کو سنٹرل یونیورسٹی سے نام کٹانا پڑا وہ بہتی ہوئی لاشوں کے پریوار حساب لیں گے جن کو کرونا کال میں آپ نے تڑپ تڑپ کے دم توڑنے پر مجبور کیا وہ مہنائیں حساب لیں گی جن کے اپرادیوں کے ساتھ اب ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ کرناٹکہ ہو یا گجرات ہو یا اتر پردیش ہو وہ کسان حساب لیں گے جن سات سو کسانوں کی شہادت ہوئی ان کے پریوار حساب لیں گے وہ لوگ حساب لیں گے جن کو انداتا ان پہنچاتا ہے تھالی میں وہ شرمک حساب لیں گے جن کو آپ نے ہزاروں میل پیدل چلچلاتی دھوپ میں بھپولے اور چھالے لیے پیدل چلوایا تو کوئی ڈرنے والا آپ سے نہیں ہے آسم کی پولیس کہیں گرفتاری کر رہی ہے کہیں اتر پردیش کی پولیس گرفتاری کر رہی ہے کہ تماشا کیا بنا رکھا ہے اور سوپ تو سوپ بولے چھلنی جس میں بہتر چھے پردھان منتری منچ سے بھاشر دے رہے کہ کٹ چھٹ کر کے ویمنہ ستہ پھیلائی جا سکتی ہے ٹھیک نہیں ہے جس ویمنہ ستہ کو پھیلائ کر ویڈیو کی کٹ چھٹ کر کے دشپرچار اور جھوٹ بول کر ہی آپ پردھان منتری بنے آپ نے ہزاروں کروں روپے ایک آدمی کے ریپیوٹیشن کو ختم کرنے میں لگائے اس کے خلاف دشپرچار کرنے میں لگائے آپ کے لوگوں کو مہارت حاصل ہے لوگوں کے بیان کٹ دینے کی اور اگر آپ نرنگ کشتہ کریے گا تو ایکشن تو پھر ادھر سے بھی لیا جائے گا آپ کے کتنے ہی لوگوں نے 72 گھنٹے پہلے راہل گاندی جی کے وقتب میں سے جہاں پر انہوں نے SCST OBC EWS اور مائنورٹیز کی بات کریے اس میں سے SCST OBC EWS کٹا اور اب ان سب لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی اور یہی دلی پولیس جو بڑھ چڑھ کر ایکشن کر رہی ہے اس کے سامنے ہم سارے ساکش سارے تتھ سارے ثبوت لے کر جائیں گے ان پلاتفارمز کا منپلیٹیڈ ٹاگ بھی لے کر جائیں گے جو ان آئی ڈیز پر لگا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ امید شاہ کی دلی پولیس صرف امید شاہ کے لیے جاگے گی یا واقعی میں قانون کا پالن کرائے گی اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ شہر در شہر ایف آئی آر کریے گا اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دریں بیٹھے رہیں گے کیونکہ جھوٹ کی فیک نیوز فیکٹری تو آپ ہیں تو اب شروعات کر ہی دیئے تو ایف آئی آر کرناٹکا میں بھی ہوگی ایف آئی آر تیلنگانہ میں بھی ہوگی تملاڈو میں بھی ہوگی جھارکھنڈ میں بھی ہوگی ہیماچل میں بھی ہوگی ہر اس جگہ ہوگی جہاں پر آپ کی نرنکشتہ قائم نہیں ہے اگر کانون سمت کاروائی ہونی ہے تو کانون سمت کاروائی کیجئے اگر جھوٹ نہیں بولنا ہے تو سب سے پہلے اس دیش کا پردھان منتری اپنا کان پکڑ کے اس دیش کی دیوتل جنتہ سے مافی مانگے کہ کیسے دس دن سے وہ صرف اور صرف نرادھار جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے مینیفیسٹوں کو لے کر جھوٹ بولتے ہیں چھاپ کو لے کر جھوٹ بولتے ہیں ایک عورت کے سب سے قیمتی آبھوشن منگل ستر کو لے کر جھوٹ بولتے ہیں گریبوں کی سمپتی کو لے کر جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ آرکشن پر بھی بولتے ہیں اصلیت یہ ہے کہ دو چرڑ کے متدان کے بعد اس دیش نے من بنا لیا ہے ودائی کرنے کا یہ صاف ہے اس دیش کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ جو چار سو پار کا فرضی نعرہ دیا گیا تھا یہ سمویدھان کو بدلنے کے لیے دیا گیا تھا اور سمویدھان بدلنے کا مطلب ہے آرکشن کو سماپت کرنا اور یہ دیش کی جنتہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے یہ دیش کی جنتہ جاگروک ہے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی ہے ورنہ آر تالیس گھنٹے میں پردان منتری سے لے کے امید شاہ اور موہن بھاگوت آ کر بار بار صفائی نہ دے رہے ہوتے اصلیت یہ ہے کہ آپ آرکشن کے ویرود میں ہیں آج سے نہیں اس دیش کی آزادی سے آپ کی اصلیت تو میگونشی جی بیعا کرتے ہیں اپنی کتاب میں بھور میگونشی جی جو کہتے ہیں کہ میں دلتھا اور میرا رسس میں کیا کس طرح سے میرے ساتھ برطاو کیا جاتا تھا آپ کی اصلیت یہ بیعا کرتا ہے کہ رسس کا ایک بھی سنچالک آج تک نہ دلتھ نہ آدیواسی نہ پچھڑے برگ سے آیا ایک ہی سمودھائے ایک ہی جات کے لوگ ہی بنتے ہیں آپ کی اصلیت وہاں بیعا ہوتی ہے جہاں پر آپ کے ایک کارکرتا ایک آدیواسی کے سر پر پشاپ کرتے ہیں آپ کی اصلیت وہاں بیعا ہوتی ہے جہاں پر آپ دکھاوے کے لیے دلت کے گھر کھانا پینا کھانے جاتے ہیں اور پہلے سے ہی اپنی بوتل اپنا پانی اپنا برطن بھیجتے ہیں اس گھر کی شدی کراتے ہیں یہ بیعا کرتی ہے آپ کی اصلیت تو اب آپ ایف آئی آر ایف آئی آر کھیلیے گا آئیے ایف آئی آر ایف آئی آر کھیلتے ہیں آپ کے ہر جھوٹے بیان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی آج الیکشن کمیشن میں ہم نے پھر سے اپنی بات دہرائی ہے کہ جھوٹ بولا کا کام تو اس دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کر رہے ہیں میں انت میں صرف اتنا کہوں گی کہ کانگریس پارٹی کسی بھی طرح کا دشپرچار نہیں کرتی ہے ہم کوئی فیک نیوز نہیں چلاتے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کھا کر ہی کام بن جاتا ہے آپ فیک نیوز کی فیکٹری چلاتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگوں کے بیان کاٹ چھاٹ کے چلاتے ہیں ہمارے ادھاکش کا بیان آپ نے صدن میں کاٹ کر چلایا آپ میرے نیتا کے بیان کانسٹنٹلی کاٹ کے چلاتے ہیں ابھی بھی کاٹ کے چلاتے ہیں اور آپ یہ کام ہمارے ہر نیتردو کے ساتھ کرتے ہیں تو میرا اپنا ماننا ہے کہ امیت شاہ کو اگر لگتا ہے کہ ان کی دلت ویروڈی آدیباسی ویروڈی پچھڑا ویروڈی سوچ ایف آئی آر کر کے اور لوگوں کو یہاں وہاں اٹھانے سے چل جائے گی تو جو آپ کے سارے چرل چمبک بنے ہوئے لوگ ہیں آپ کی پاٹی کے کارکرتہ ہو یا آپ کے سمرتھک ہو اور ایسے جھٹھے ایسے ایسے جھٹھے ایسے گندی گلیچ بات کرنے والے لوگ مہیلاؤں کے لیے ایسے شب دونے والے لوگ جن کو نریندر موڈی جن کے پوسٹ اور ٹویٹ شیئر کرتے ہیں ان سب کو سبق سکھائیں گے اب ہم نہ ہم دھمکی دیتے ہیں اور نہ ہم فالتو کی باتیں کرتے ہیں ہم سچ کے ساتھ چلتے ہیں لیکن اگر سچ آپ کا سیاہ ہے تو یہ ہمارا سردرد نہیں یہ سردرد آپ کا ہے بہت دھنیباد آپ لوگوں کا موسیقی